صلی اللہ علیکہ اللہ یبنہ عبداللہ احمد حبیبنا علیکہ السلام دینی اعتبار سے جذبات کو موٹیویٹ کرنے کے لیے انسان کے جذبات کو حرکت دینے کے لیے یہ کہتا ہے انسان ڈل بے حس کوئی موٹیویشن نہیں جب ہوں کہتا ہے نا لیک آف موٹیویشن تو لیک آف موٹیویشن کا علاج کیا ہے موٹیویٹ کرنا اور وہ کس سے ہوگا ان سب چیزوں سے جن کا ذکر آیا ہے لدل انسان انسان کے پاس یعنی انسان کے پاس بہت بڑا زخیرہ ہے کہ وہ ان سورسز سے اپنے مذہبی دینی جذبات کو حرکت دے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کرے وَلَا تَزَالُو اور ہمیشہ آلویز هَوِهِ الْأُمَّة یہ امت تَقْتَبِسُ روشنی حاصل کرتی رہی ہے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا تو وہاں بھی قبض کا لفظ ساتھنے پڑھا ہوگا قرآن میں اقتباس بھی اسی سوتا ہے اخذ کرنا تَقْتَبِسُ لیتی رہی ہے مِنْحَا اس سے ہا کی ضمیر جا رہی ہے الْآیَاتِ الْكَوْنِيَا الْقُرْآنِيَا النبویٰ مصادر القوت الْإِمَانِيَا کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ زمائر کا جاننا بھی بہت ضروری ہے اس سے اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے بات شعلت الْإیمان ایمان کا شعلہ روشن کرتی رہی ہے ہمیشہ امت ان سورسز سے اپنے ایمان کا شعلہ روشن کرتی رہی ہے بھڑکاتی رہی ہے وَتُشْعِلُ اور بھڑکاتی رہی ہے یعنی شولے سے یہ بہا اس کے ذریعے مجامر القلوب مجامر مجمر کی جمع جمرہ جمرہ کس کو کہتے ہیں انگارہ قلوب دل یعنی دلوں کے انگاروں کو بھڑکاتی رہی ہے یعنی دلوں کے انگاروں کو سلگاتی رہی ہے انہی مسادر کے ذریعے یعنی دلوں کے اندر جو جو کچھ ہے وہ سب انہی سورسز کے ساتھ بھڑکتا ہے چمکتا ہے وَتُنِی رُو تُنِی رُو کیا ہوگا بھلا روشن کرنا یس اور روشن کرتی رہی ہے بہا اس کے ذریعے المظلمہ اندھیرے مِنَ السُّدُورِ سینوں سے سینوں کے اندھیرے اللَّتِ وہ جو اِنْطَفَأَ نُورُحَا بُجْ گیا تھا نُورُنْكَ وَخَمَدَ خُمُود ہوتا ہے آگ کا بُجْنا اور بُجْ گیا فِي مَحَبِّ الرِّيَاح ہواوں کے چلنے کی جگہ میں حبت الرِّح ہوا کا چلنا ہوتا ہے تو مَحَبِّ الرِّيَاح ہواوں کے چلنے کی جگہ یعنی ایسی جگہیں جہاں ہوایاں چل رہی تھی بہت وہاں یہ چولے بُجْ گئے تھے یا ان کا نُور فتم ہو گیا تھا وَالْعَوَاصِفَ عَاصِفَتُ ان کی جمع کیا مانا ہوتا ہے آندھی اور آندھیا المادیا مادیت کی مادی مٹیریلزم مٹیریلزم کی جو آندھیاں ہیں یعنی دنیا پرستی کی ہوایں جہاں چل رہی تھی وہاں یہ نور اور یہ چراغ بُجْ گئے ماند پڑ گئے ان کو دوبارہ کن سے روشن کیا گیا انہی سورسز کے ساتھ ایمان کے شولے اسی سے بڑھ کے اسی سے دلوں کے اندر گرمی پیدا ہوئی یہی ذریعہ ہے ایمان کو زندہ کرنے کا ہم اکثر کہتے ہیں نا ہمیں بہت ڈر لگتا ہے پتہ نہیں ہم پھسل نہ جائیں ہمیں ایسا نہ ہو ایسا نہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر ہم ان سورسز سے کٹ گئے تو ضرور ہوگا ایسے اور اگر ان سے جڑے رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم کبھی گمراہ ہو نہیں سکتے اگر تم ان کو مضبوط پکڑے رکھو ٹھیک ہے نا اگر کوئی شخص چشمے کے کنارے بیٹھا ہے تو وہ کیسے پیاسا ہو سکتا ہے اس کے لئے تو ایک بہتا چشمہ ہے میٹھے پانی کا وہ جب چاہے پانی پیئے اور سہراب ہو جائے تھوڑی سی بھی پیاس لگے گی تو انتظار نہیں کرے گا دیر نہیں کرے گا بلکہ فوراں پی لے گا اس کو مسادر کہا گیا سورس یعنی جس طرح مائک آپ کے ہاتھ میں ہے اور بجلی کا سورس کہاں ہے اس کے ساتھ اگر اس کا کنیکشن ہے تو آپ اس میں بول پاتے اور اگر کنیکشن کٹ جائے تو یہ سب کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں ہو اس کا فائدہ نہیں یہ لوہے کا ایک ٹکڑا رہ جاتا ہے باقی اسی طرح ہمارا ہارٹ ہے اگر اس کا کنیکشن جڑا رہے کس کے ساتھ ان سب چیزوں کے ساتھ تو وہ اس کے اندر ایک گرمی رہتی ہے ایک حرکت ہوتی ایک نور ہوتا ہے شولے بھڑکتے رہتے ہیں ایمان جاگتا رہتا ہے اور اگر ہم کسی ایسی مجلس میں جا بڑھتے ہیں جہاں پر مادہ پرستی کی ہوایں چل رہی ہیں سارے لوگ صرف دنیا کے باتیں کر رہے ہیں تو وہاں ان ہواوں میں ایمان کے شولے ہوتے ہیں دل کے اندر اس ماحول کی وجہ سے وہ کیا ہوتے ہیں بجھنے لگتے ہیں ماند پڑھنے لگتے ہیں وہ انگاریں تھنڈے ہونے لگتے ہیں کیونکہ آپ کا کنیکشن بھی ہے بے شک لیکن آپ چراغ جلا کر لے جائیں آپ اس کو آندھی میں کیا ہوگا نیچے تیل ہو بھی تو کیا ہوتا ہے ٹمٹم آتا ہے نا ہم جب مادہ پرستی کے محول میں ان ہواوں میں جا کے اس محول میں اور ان فضاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارے دلوں کے چراغ ٹمٹم آنے لگتے ہیں روشنی مان پڑھنے لگتی ہے پھر کیا ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے واپس لوٹیں سورس کے پاس جائیں اور مادہ پرستی سے اپنے آپ کو نکالیں ہر وقت مہامت رہیں ورنہ تیل جتنا مرضی آپ کے اندر ہے آپ سب نے قرآن مثلا پڑھ رکھا ہے آپ کے اندر وہ شوق بھی ہے اللہ کی محبت بھی سب کچھ ہے اس کے باوجود آپ سب نے یہ بات محسوس کی ہوگی کہ ذرا بھی آپ ایسے محول میں زیادہ دیر بیٹھ جائیں تو دل کا حال ضرور خراب ہوتا ہے اصل میں یہ بات کی گئی اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا تیل ہے نہیں ہے لیکن وہ بھڑک نہیں رہا اس کو بھڑکانے کی ضرورت میں کہتی ہوں اللہ نے اس بندے کو کوئی الہام کیے ہے الفاظ it's not normal believe me اتنے accurate اور اتنے بہترین لفظ میں انتخاب کرتا نا اقتباس ہوتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام چنگاری وہاں سے لینے گئے تھے یعنی اپنی آگ لگانے گئے تھے یہ معنی ہوتا ہے کہ کہیں پر ہے اور وہاں جا کے آپ اپنی آنگ جلا کے آ جاتے ہیں منافقین کے نور کے بارے میں آتا ہے صورت الحدید میں وہ کہتے ہیں کہ نقتبس من نورکم آپ کے نور میں سے کچھ ہم بھی لے لیں تو قیل ارجی اوبر آکم فلتمی سو نورا پیچھے جاؤ وہاں نور تلاش کرو وہ نور ہوتا ہے دیئے کی اصل میں مثال سے یہ بات سمچا رہی کہ وہ دیئے کا جو اوپر چراغ ہوتا ہے وہ بجھ جاتا ہے اب نور تیل بھی ہے چراغ بھی ہے سب کچھ ہے اب اگر وہ بجھنے لگے ٹمٹمانے لگے کمزور پڑھنے لگے محب جو ہے وہ جگہ ہے جہاں ہوایں چلتی ہیں محب جو ہے وہ جگہ جہاں ہوایں چل رہی ہیں مادہ پرستی کی ہوایں جہاں چل رہی ہیں اس جگہ میں یہ جا کے بجھا ہے سمجھے تو کرنا کیا چاہیے واپس مصدر پہ جانا چاہیے دنیا ہماری ضرورت ہے نا نید ہے ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے لیکن ایمان اس سے بڑی ضرورت ہے تو ہم ایک کی وجہ سے دوسرے کو قربان نہیں کر سکتے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے پلٹ پلٹ کے واپس اس جگہ جانے کی ضرورت ہے جہاں سے ہم اپنے شولے پھر بڑکائیں اور اپنے موٹیویشن کو پھر اوپر لے کر آئیں اس سے جو سیکھنے کی بات اللہ کرے ہم وہ سیکھ جائیں موسیقی